آج ہم بتائیں گے آپ کو کس طرح سے آپ کے ٹریٹ کے تھو اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے تو پلے سٹور میں آپ جائیں گے اور وہاں پر جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے میں پہلے ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ قصب کے ٹریٹ اور ابھی انویسٹ کریں اس طرح سے جو ہے وہ اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی اور اس کو آپ انسال کرنے کے بعد اوپن کر لیں اوپن کریں گے پھر آپ کے پاس اس طرح سے لوگ ان پیج آ جائے گا لوگ ان پیج میں آپ جائیں گے تو یہاں پر وہ آپ سے پوچھے گا کہ سیلیکٹؤر اکاؤنٹ ٹائپ تو یہاں پر آپ نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے سیلیکٹ یور اکاؤنٹ آپ نے نỏiمل اکاؤنٹ کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے بھائر ہے آورسیز پاکستانی ہے تو نون ریزیڈنس پاکستان اکاؤنٹ بھی آفر کرتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو نورمل اکاؤنٹ پہ آپ کلک کر کے اور نیکس کریں گے یہاں پر دیکھیں ڈیٹیل آپ کو فل کرنی ہوگی ڈیٹیل فل کرنے کے بعد آپ کو سی این ایسی نمبر جو آپ کا سی این ایسی نمبر ہو وہ آپ فل کر دیں گے آئی بی این نمبر 24 کریکٹر آئی بی این نمبر کیا ہوتا ہے کہ جو بینک ہوتا ہے وہ سے آپ یا اس کی سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ کا آئی بی این نمبر کریٹ جرنیٹ کر سکتے ہیں یا بینک آپ چلے جائیں وہاں سے کہہ دیں گے میرے اکاؤنٹ کا یا ہیلپ لین پہ کال کر کے ان سے آپ اپنا آئی بی این نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ سیلیکٹ کر دیں گے سیٹی جس سیٹی سے آپ کا تعلق ہے تو وہ سیٹی آپ یہاں پر سیلیکٹ کر دیں گے اب یہاں پر آپ سے مانگے گا اپلوڈ سی این ای سی پکچر ایک فرنٹ کی پکچر آپ نے پہلے سے بنا کے رکھنی ہے اور ایک جو ہے وہ بیک کی پکچر بنا کے رکھنی ہے ٹھیک ہے دو پکچر آپ کے پاس یہ این ای سی کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ظاہرہ بھی ہم یہ ایک ڈمی وہ کر رہے ہیں تو اس میں ریال انفرمیشن نہیں دے رہے تو اس کے بعد آپ نے سممیٹ کر دینا ہے سممیٹ جیسے ہی کریں گے تو پھر یہ آپ کو ان کے پاس آپ کا ڈیٹا چلا جائے گا اور وہ تقریباً کوئی تین سے چار دن میں وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے کے ٹریڈ والے اور پھر وہ آپ سے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈاکومنٹ مانگیں گے جس میں لیٹر ہیڈ ہے ایک ویڈی ہم نے بنائی یہ پاکزن سٹوک ایکچینج میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں